ایک طویل عرصے کے گیپ کے بعد سے آج میں ٹریل فائف کے ٹوپ پر آیا ہوں جیسے ہی میں ٹاپ پر پہنچا تو یہ پورا پیچ آگ کے لپیٹ مہائے تھا گزشتے دنوں یہاں پر آگ لگی تھی اور اس کے نتیجے میں پورا جنگل جل کر راک ہو گیا ہے اور یہ بے اسی ہماری بے اسی ہے اور یہ دیکھیں میرے پیچھے مکمل طور پر یہ جنگل ہے بلکل ہرہ برہ جنگل تھا گنہ جنگل تھا یہاں پائن ٹریز ہیں اور یہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے راک ہو چکا ہے تو یہاں کے یہ حالات ہیں پچھلے دنوں اس ٹریل فائپ کے اوپر بھی ٹریل سکھ کے اوپر بھی اور جو راستہ منال کو جاتا ہے وہاں بھی آگ لگی تھی یہ پورا علاقہ آگ کے لپیٹ میں آیا تھا بہرحال آگ بجا دی گئی لیکن جنگل بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہ جنگل جلتے رہے ہیں لیکن اتنی زیادہ ڈیمیجز ہم نے دیکھے نہیں تھے اب کے بار بہت زیادہ ڈیمیجز ہیں اور انتظامیہ کو اور جو یہاں لوگ آتے ہیں جو پروفیشنل ہائکرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ نے ساتھ کوئی ماچس وغیرہ نہ لے کر آئے ہیں سگرٹ نہ پیئے ہیں جس کے باعث یہاں پر جو جڑی بوٹیا ہیں وہ آگ پکڑتی ہیں اس کے نتیجے میں پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پھر یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگل آگ کے لپیٹ میں آتا ہے تو اس وقت میں ٹریل فائف کے ٹاپ پر موجود ہوں اس سے پہلے بھی میں آپ دوستوں سے ویڈیوز شیئر کرتا رہا ہوں لیکن اب کے بار میرا انفیکٹ بہت زیادہ دل خراب ہوا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر کہ یہاں ہریالی تھی اور ابھی جلے و درخت ہمیں نظر آ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں نیچر ہے وہ اپنا سائیکل پورا کرے گا اور یہاں پر ایک مطلب فر سے ہریالی ہوگی لیکن یہ بہت دل دکھا ہے میرا یہاں آ کر آج اور یہ پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں آیا تھا اور یہ پورا پیچ جل کر خاکستر ہو چکا ہے یہاں کے یہ حالات ہیں اور جو بھی ہائیکرز آتے ہیں ان کو چاہیے یا جو ایمیچرز ہیں جو لوگ پہلی مرتبہ آتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہاں پر صورت سختی سے اس پر عمل کریں ماچس وغیرہ نہ لے کر آئیں سگریٹ پی کر نہ پھینکے تو اس سے بھی آگ بھٹک سکتی ہے یہاں پر جنگل ہے گناہ جنگل ہے تو یہ بہت زیادہ ڈمیج ہوا ہے یہ ایک بہت دل خراش واقعہ ہے نیچر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہائیکرز کو اسپیشلی اور جو انتظامیاں ہیں اسلامباد کی ان کو بھی کہ لوگوں کے بیکس چیک کریں اور کسی کے پاس ماچس یا لائٹر ہو تو وہ کوشش کریں کہ وہ نیچے ہی رکھوا دیں میرا نام محمد مبین سفدر اور میں ریگولر آتا ہوں کبھی ہفتہ کبھی اتوار تو ابھی تو جب سے ہی آگ لگی اس کے بعد دلی مرتبہ ہیں میرا خیال ہے کہ ایک مہینے بعد آئے ہوں یا مطلب چالیس دن باتے پیمیں تو یہ تو میں دیکھ کے ویسے پچھان ہو گئے یہ سب سے زیادہ سبزے والا علاقہ تھا یہ جو ٹرائیک تھا جہاں سے آگ سٹارٹ ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ سبزے والا علاقہ تھا اور یہ توپ تگاوہ دے سکتے پورا وہاں پر لوگ بکھڑے ہیں یہ سب آگے میں لپیر میں آگے تو مجھے تو بڑا دکھو ہے یقین جانے پررندوں کی واضح ہی ہیں پہلے یہاں پر بیٹھتے ہوتے تھے سبزے میں تھنڈی جگہ تھی ہے سب سے یہ سب سے یہاں پر جب یہاں پہنچتے تھے لوگ تو وہ کتھ سے ریسٹ کرنے کے لیے در اوپر آتے تھے اب یہاں پر سبزے نہیں بچھا آپ کے سامنے دھوپ آڑی ہے کیونکہ اس درختوں پر کچھ رہا ہی نہیں سگریٹ پالوں کو تو ہنے ہی نہیں چاہیے یہ ان کے لیے آئی لیے یا تو پہلے سگریٹ چھوڑے پیری دے رہا ہے ٹھیک ہے تاکہ اپنا سٹیمنا تھوڑا اچھا ہو پیری پہ سموکنگ کرتے ہیں اور پھر وہ ہتم کر کے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے دیکھیں آپ سارا ایک حصہ جل کے تباہ ہو گیا تو یہ تو لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے اس ساتھ میں انتظامیہ کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ دیکھ لیں لوگوں کو تلاشی لے لیں شاید تو میڈیا کے اوپر پھلائیں کوئی حگاہی پھلائیں تو کچھ ہو سکتا ہے خود ہمیں بھی کچھ سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں پہ ہم کس لیے آتے ہیں سموکنگ کرنی ہے تو یہاں پہ آنے کی اس کا فائدہ کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک دفعہ آگ لگے پھر تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جہاز وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو لوگ کیا کریں سی ڈی اے والوں کے پاس لوگ تو ہیں لیکن وہ کس چیز سے یہاں پہ آگ بجائے تو مطلب یہ ہے کہ آگ پہلے لگے لگنے کے بعد اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے تو یہ تو پھر بھی شکر ہے کہ کچھ حصہ تو بچ گیا ہے کچھ حصہ جل گیا ہے لیکن یہ کہ ایک تو پھر گرمی کا سیزن ہے یہاں پہ اور بارش بھی آج کل نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے انتظامیہ کو تھوڑا ہشیار ہونے کی ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی